ملینی گرین پارٹی کے امیدوار پول میلینی نے بریٹش کولمبیا میں وفاقی انتخابات جیت لیے میلینی گرین پارٹی کی رہنما الیکزبت میں کے بعد ایک وفاقی نشست کے لیے منتخب ہونے والے دوسرے گرین امیدوار ہیں گرین پارٹی کے امیدوار پول میلینی نے بریٹش کولمبیا میں وفاقی انتخابات جیت لیے ہیں میلینی گرین پارٹی کی رہنما الیکزبت میں کے بعد ایک وفاقی نشست کے لیے منتخب ہونے والے دوسرے گرین امیدوار ہیں جو دوہزار گیارہ کے بعد ہاؤس آف کومن میں صرف ایک ہی منتخب کردہ گرین پارلیمنٹ کا حامل ہے چونوے فیصد پول رپورٹنگ کے مطابق میلینی کو سنتیس اشاریہ ایک فیصد ووٹ ملے کنسیبیٹیو کو پچھس اشاریہ ایک فیصد انڈی پی کو بائیس اشاریہ نو فیصد جبکہ لیبرلز کو گیارہ اشاریہ ایک فیصد ووٹ ملے نتائج کے اعلان کے بعد گرین پارٹی کے جانب سے ایک اعلان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ گرین پارٹی کی جیت کینیڈا میں ایک نئی سیاسے دور کا آغاز کرے گی کچھ بات کریں گے نووہ اسکوچیا کابینہ کے ایک وزیر کا کہنا ہے کہ وفا کی حکومت امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی امداد کو خوش آمدید کہے گی جو کہ چائنہ کے ساتھ جاری تنازے میں معاون ثابت ہو سکے مزید احوال اس رپورٹ پہ نووہ اسکوچیا کابینہ کے ایک وزیر کا کہنا ہے کہ وفا کی حکومت امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی امداد کو خوش آمدید کہے گی جو کہ چائنہ کے ساتھ جاری تنازے میں معاون ثابت ہو سکے رولر اکنومک دیولپمنٹ منسٹر برنرڈیٹ جارڈن کا کہنا ہے کہ ہم چار سالوں سے عالمی سطح پر ایک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں بطور حکومت ہمیں اب کام کو جاری رکھنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا چینہ کی جانب سے کینیڈا کی دو کمپنیز کے پورک اور کینولا کی درامداد پر پابندی نگائی گئی ہے جو کیس کشیدگی کا حصہ ہے جو گزشتہ دسمبر میں اواوے کی ایگزیگیٹیف مینگ وینزو کی گرفتاری کے بعد شروع ہوئی مینگ وینزو کی گرفتاری کے بعد چینہ نے دو کینیڈینز کو گرفتار کیا جن پر الزام ہے کہ انہوں نے چینہ کی قومی سلامتی کے قوانین کی خلاف فرضی کی کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر احمد حسین ان نئے ذابطوں کی حمایت کر رہے ہیں جو بدنوان امیگریشن کل سیٹرن کو روکے گا کینیڈا کے امیگریشن کے وزیر احمد حسین ان نئے ذابطوں کی حمایت کر رہے ہیں جو بدنوان امیگریشن کنسلٹنٹ کو روکے گا اور کل جماعتی کمیٹی کو مسترد کرتا ہے جو حکومتی ریگریشن کے تحت بلائی جاتی تھی وہ کہتا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک نیا ریگریریٹی ادارہ جو کنسلٹنٹ کی نگرانی کرے گا خود کو باقاعدگی سے ہونا چاہیے لیکن حسین کو امیگریشن کمیٹی کیراکین اور مشیروں کی جانب سے امیگریشن ان سیٹریزن شپ کنسلٹنٹ کالیج کے قیام کی جانب بھی اشارہ کر رہا ہے امیگریشن کانون میں بہت سی تبدیلیاں کو زشتہ ماہ کے اومنی بس بجٹ بل میں ٹکراو پیدا کر رہی ہیں کمیٹی نے حکومت سے کہا کہ امیگریشن کنسلٹنٹ کی نگرانی کے لیے ایک ریگریریٹی ادارہ قائم کرے لیکن ان کا تائن حکومت کو باقاعدگی سے ہونا چاہیے حسین کا کہنا ہے کہ حکومت نے سنجینا طور پر سفارش پر غور کیا لیکن بلاخر ان کو مسترد کر دیا کچھ بات کریں گے بھارت کے سائلی علاقوں سے ٹکرانے کے بعد فانی نامی طاقتور سمندری توفان بنگلہ دیش میں بھی پندرہ افراد کو نگل گیا توفان کے سبب ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے مزید جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارت کے سائلی علاقوں سے ٹکرانے کے بعد فانی نامی طاقتور سمندری توفان بنگلہ دیش میں بھی پندرہ افراد کو نگل گیا توفان کے سبب ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے بھارتی علاقے سے ٹکرانے کے بعد بنگلہ دیش کی طرف فانی گزشتہ روز سمندری توفان بڑھ گیا تھا جس کے بعد ریسکیو ٹیموں نے چار لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا توفان کے باعث بنگلہ دیش میں سیکڑوں درخت بجلی کے پولز اور مکانہ تباہ جبکہ چودہ دیہات زیرے آب آگئے بنگلہ دیشی پولیس کے مطابق سائلی علاقے بارگونا میں آسمانی بجلی گرنے سے پانچ افراد ہلاک ہوئے شدید بارشوں اور تیز ہواوں کے باعث نظام زندگی مفلوش ہو گیا متعلقہ حکام کے مطابق سائیکلون فانی کے باعث کروڑوں افراد متاثر ہو سکتے ہیں تیز ہواوں اور بارش کے باعث مواسلاتی نظام اور شہراؤں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ یا اس کے حلیفوں کے مفادات پر کسی بھی حملے کا بے رحمانہ جواب دیا جائے گا مزید جاننگ سپورٹ میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ یا اس کے حلیفوں کے مفادات پر کسی بھی حملے کا بے رحمانہ جواب دیا جائے گا تفصیلات کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ امریکہ مشہ کے وسطہ میں مرکزی کمان کے علاقے میں ایک تیارہ بردار بحری جہازوں ایس ایس ابراہیم لنکن اور ایک بمبار ٹاکس فورس کی تیوناتی عمل میں لارہا ہے تاکہ ایرانی نظام کو یہ واضح پیغام دیا جائے کہ امریکہ یا اس کے حلیفوں کے مفادات پر کسی بھی حملے کا بے رحمانہ جواب دیا جائے گا غیر ملکی خبر اصائے دارے کا کہنا تھا کہ پیر کے روز اپنے بیان میں بولٹن نے کہا کہ اس اقدام کا فیصلہ کئی تشویشناک اور بڑھتے ہوئے انتباہات کے جواب میں کیا گیا ہے بولٹن کا مزید کہنا تھا کہ واشنٹن ایران کے ساتھ کسی جنگ کے لیے کوششہ نہیں ہے تہاں وہ ایرانی فورسز یا پاسداران انقلاب یا اس کے ایجنڈوں کی جانب سے کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے واضح رہے کہ ایرانی وزیر خارجوں محمد جواد زریف نے اپنے نیو یوک کے آخری دورے میں صحافظ گفتگو کے دوران واشنٹن کو دھمکی دی تھی کہ تہران امریکی پابندیوں کا جواب دے گا جن کے رتیج میں ایران کی موشیت زمین بوس ہو گئی ہے اسی کے ساتھ ایٹین این کے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایٹین این ٹی وی